بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب کھیلیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج ہی ہمیں ایک پارسل رسیف ہوا ہے جو کہ میں نے دو تین دن پہلے اورر کیا تھا اور آج مجھے وہ رسیف ہو چکا ہے تو یہ کس چیز کے لئے اور اسے میں کس چیز کے لئے استعمال کروں گے اس کی تمام نیٹل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ویڈیو میں نے اس نے پہلے بنا لی تھی کیونکہ میں اچھا لی تھی اگر مجھے اس کا ریزلٹ اچھا ملا تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو الحمدللہ مجھے ریزلٹ کافی اچھا ملا ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اب میں اس کی پارسل کی پیکنگ اوپن کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکنگ کافی اچھی کرتے ہیں انہوں نے بھیجی ہوئی ہے تاکہ ہر چیز آپ کو سیفلی پہنچ سکے اب میں یہ پیکنگ ساری کھولتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آخر ہم نے کیا اوڈر کیا تھا ہاں جی ہم نے پارسل اوپن کر لیا اور میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے کیا اوڈر کیا تھا تو یہ تھا اوئل ہیون کمپنی سے میں نے یہ اوئل اوڈر کیا تھا اور اس کا نام ہے سیشنل ہر فوڈ ری سٹارٹ یور ہیر آپ اس کی پیکنگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی انہوں نے پیکنگ کیوئی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے پیچھے اس کے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئے انگیڈنس لکھے ہوئے بینیفٹس لکھے ہوئے اور اسے کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہاں ٹو یوز یہ لکھا ہے اور ساتھ انہوں نے نس کلائمر لکھا ہوئے تو اس کے کس طرح کے بینیفٹس ہیں ہمیں کیا یوز کرنے سے ملتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی تو یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اسے اوڈر کیا تھا کیونکہ اس کے بال بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیٹھے اور بہت زیادہ ڈیٹھے تو میں نے سوچا اس کے لیے ہر اوئل بیس ٹھے گا آپ اس کی پیکنگ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی انہوں نے بنای ہوئی ہے تو یہ ہر سپریج ایسا ہوتا ہے بیسے ہی انہوں نے ہر اوئل کی انہوں نے پیکنی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اپنی بیٹی پر اپلائی کرتی ہوں اب میں اسے پیلائی کرنے لگی ہوں اور آپ اس کے بال دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈرائی اور کتنے رف سے ہیں ویسے اس کے بال زیادہ کرلی ہیں یہ نیچے کے سائٹ سے سارے بال اس کے کرلی ہی ہیں تو اوپر سے اس کے اتنے سے روڈ نکلتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ تو بال اس کے کچھ ہے بھی نہیں تو مجھے اس چیز کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی کہ اس کے بالوں کا کوئی اچھا خاص ڈیزائن بھی نہیں بن سکتا تھا اس لئے میں اس کے لیے ہیر آئل کو اچھا سا لینا چاہتی اور میں الحمدللہ مجھے بہت اچھا آئل ریسیب ہوا ہے اور بہت ہی اچھا ایس کا ریزلٹ ہے میں اس کے بالوں پہ یہ ہیر آئل اپلائی کرنے لگی ہوں اس کے جتنے بھی بالوں کی جروں میں کہتے ہیں اچھے طریقے سے آئل لگانا چاہیے تاکہ آپ کے جروں مضبوط ہوں گی اور جروں پہ جب اچھے طریقے سے لگے گا تو ہی آپ کے بالوں پہ گروت اچھی ہوگی تو یہ میں نے سالہ اس کے بالوں پہ اپلائی کر دیا اور اچھے طریقے سے لگا دیا اور اب اسے دو سے تین گھنٹے کے بعد میں اسے واش کروں گی ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں ہن جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہانیا کے ہیر واش ہو چکے ہیں اور یہ اس کے بالوں کی شائننگ سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ اس ہیر آئل کا کتنا اچھا فائدہ ہمیں ملا ہے اس کے بال بہت زیادہ شائننگ ہو گئے ہیں سٹریٹ ہو گئے ہیں اور آپ اس کے بالوں کی سلکی دیکھ سکتے ہیں کتنے سلکی ہو گئے ہیں اور اس کا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اس کے بالوں کی گروت بھی اس سے کافی اچھی ہوگی اس کے بالوں کی جو کہتے ہیں نا ویٹ نہیں بڑھتا بالوں کا اور ہمارے بالوں پر پتلے اور بڑیک رہتے ہیں تو آپ یہ آئل یوز کیجئے گا بہت ہی اچھا آئل ہے تو اب میں یہ اپنی بیٹی پہ دیلی اپلائے کرواؤں گی تو انشاءاللہ اس کے بال بہت زیادہ ہیلتھی اور سلکی ہو جائیں گے اور اس کا میں آگے آپ کو انشاءاللہ ریبیو بھی دیتی روں گی تو اگر آپ کو بھی اس آئل کو اوڈر کرنا ہے تو میں آپ کو اس کی ویب سائٹ اور انسٹاگرام کے لنک دسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے جا کے اس لنک پہ کلک کر کے سیدھا جا کے آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں اور فری ڈیلیوری کے ساتھ آپ اسے ریسیف کر سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ہیر آئل ضرور پسند آئے گا اور اس کے ساتھ میں دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ